ایک میں مشورت دوں آپ کو کوشش کریں کہ یا تو آفیس کے لئے ڈرائیو کرتے ہوئے جب آپ اکیلے ہیں گاڑی میں یا آفیس سے آتے ہوئے یا جب بھی آپ اکیلے What is the moment that you spend alone یا اگر کوئی moment نہیں ہے گاڑی میں بھی ڈرائیور ہے آفیس میں بھی لوگ ہیں جب گھر آتے ہیں نا یا کھانا بھی نہیں کھا کے چھت پہ چلے جائیں ممپی پہ چلے جائیں Make it a schedule ایک نماز سے بس فس کرنا ہے مغیر کے بعد میں نے جانا ہے Spend like 15 minutes only اور اللہ کے سامنے جائیں جہاں کوئی نہ دیکھ رہا آپ کو اللہ تعالی کی بڑائی بیان کریں لا الہ الا انت الواحد الاحد الصمد تُو اکیلہ ہے تُو واحد ہے یکتہ ہے تُو کسی پر dependent نہیں ہے میں تُو سے نہیں مانگوں تو کسی مانگوں اور پھر اللہ کی تعریف بیان کرنے بعد اللہ کی نمی درود بھیجائیں اور پھر اپنی کمزوریاں بھی یا اللہ تجھے پتا ہے میں کب کتنا فسل جاتا ہوں مجھ سے وہ بھی گناہ ہو گیا میں نہیں چاہتا تھا فسل گیا وہ گناہ ہو گیا میں نے یہ بھی کر لیا تُو مجھے دیکھ رہا تھا کہ میں پھر بھی یا اللہ میں weak ہوں I have shortcomings لیکن یا اللہ میں تُو سے محبت کرتا ہوں میں باغ ہی نہیں بننا چاہتا مجھے تمام گناہ معاف کر دیں I want to be in Jannah with you I want to see your face in Jannah مجھے تُو ہمیشہ ہمیشہ کی جنہ وقت داخل مجھے جہنم میں سمت بنانا and you know دعا 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 and you will love it I'm telling you this and after that you will feel that deep connection to Allah سبحانہ وتعالی جب آپ نماز پڑھیں گے تو میں کسی اپنے قریبی سے بات کر رہا ہوں میں کسی بیس فرنڈ سے بات کر رہا ہوں میرا اللہ کوئی ایک سوپر افیشل کوئی ایک ہستی نہیں ہے بلکہ وہ جاتا ہے جس کو میں ہر ٹائم I can call upon him and he is my best friend he listens to me we have a very strong and close relation with Allah سبحانہ وتعالی یہ بڑی کمال کی فیلنگ اگر کسی کو آ جائیں ہم سارے زندگی گزار دی ہے ایسے رب کناہ جانے نہ اسے دوستی کی نہ اسے باتیں کی نہ اس کو سمجھا نہ اپنا کچھ بتا سکے نہ توبہ کر سکے عجیب اس لئے تو اسلام میں مزا نہیں آ رہا ہے اس لئے تو کہتے ہیں یار کفار کوئی فالو کر رہا کم از کم وہ گناہ تو دھڑلے سے کر رہے نا دنیا بھی جی رہے ہیں آخر تو خیر دیکھی نہیں کیا پتا چلا کسی نے دیکھی کسی نے دیکھی ہے اس لئے جوگ در جور ہم ویسٹ کو فالو کر رہے ہیں کہ یار وہیں تو ہے so the point is وہ جینا کیا جینا جس میں اللہ سے محبت ہی نہ ہوئی ہو وہ کیا سے مسلمانی گزار کے آگئے اور کیسی پچاس ساٹھ سال کی زندگی گزر گی جس میں اللہ سے محبت ہی نہ ہوئی ہو اور ایک لذت ہی نہ محسوس کیونکہ اسلام کی سب سے جو بڑی چیزیں ہیں جو سب سے پہلے ہی ملتے ہیں انسان کو وہ لذت ہے سویٹس ان ورشپ ہے وہ سویٹس اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہے جو انسان اس سے محبت کرتا ہے اور اس کے ساتھ عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جو چیز اس کو نصیب کرتے ہیں وہ دین میں لذت ہے ساٹھ سال گزر گئے پچاس سال تیس سال گزر گئے ابھی تک لذت چکھی نہیں کہ ایسا دین ہے یہ ہمارا کیونکہ ہم نے کبھی ایفٹ نہیں کی